بولی بود ایکٹر اس بیچ اس سائنٹسٹ کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد بائززت اس سائنٹسٹ کو رہا کر دیا گیا ٹریلر کی شروعات میں بھی کچھ ایسا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹریلر کی شروعات شاروخان سے ہوتی ہے راکٹ سائنٹسٹ نبی نارائن ایک ایسے نام ہے جن پر دوسرے دیشوں کے لیے جاسوسی کرنے کے آروپ لگے تھے انہیں پولیس نے ارسٹ بھی کیا تھا لیکن ان پر لگے یہ آروپ جھوٹے ثابت ہوئے انیس سو چھانوے میں سی بی آئی نے انہیں سبھی آروپوں سے بری کر دیا اور انیس سو اٹھانوے میں سپریم کورٹ نے بھی نبی نارائن کو نوٹ گلٹی قرار دیا اس کے بعد ان کے کام کو سممان دینے کے لیے سال دوزار انیس میں انہیں پدھوں بھوشن جیسے بڑے ناغرک سممان سے بھی نوازا گیا اس سے پہلے فلم کی ٹریزر میں دکھایا گیا تھا کہ نبی کا رول نے بھا رہے مادون کہتے ہیں کہ میرا نام نبی نارائن ہے میں نے راکٹ میں پیتیس سال گزارے اور جیل میں پچاس دن ان پچاس دنوں میں جو قیمت میرے دیش نے چکائی ہے یہ کہانی اس کی ہے میری نہیں آپ کو بتا دیں فلم میں مشن مارس سے لے کر کئی سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کو دیکھنے اور جاننے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی جاننے کو ملے گا کہ نبی جیسے بڑے سائنٹسٹ کو کس طرح سے جیلوں میں دن گزارنے پڑے اور انہیں کس طرح کی پر تارنائیں جھیلنے پڑی فلم کے ریلیز ڈیٹ تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ فلم بہت جلد سمر سیزن میں ریلیز کی جائے گی راکٹ ری دان ابھی ایفیکٹ پانچ بھاشاؤں میں ریلیز ہوگی یہ ہندی انگریزی تمیل اور تیلگو اور کننڈ جیسی بھاشاؤں میں ریلیز کی جائے گی آر مادون کے علاوہ اس فلم میں آپ کو سیمرن رجیت کپور جیسے بڑے کیریکٹر نظر آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فلم کے ٹریلر نے آتے ہی دھوم مچا دی ہے اس کے ٹریلر کو دیکھ کر آپ کو کافی اچھا محسوس ہوگا آپ کو اس فلم کو دیکھنے کے بعد کئی سارے سے پہلوں کا پتا چلے گا جسے جان کر آپ کو اچھا بھی لگے گا اور برا بھی لگے گا کیونکہ یہ فلم ریل اسٹوری پر بیزڈ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے ٹریلر کو کافی پسند کیا جا رہا ہے اور فینس کو اس کے ریلیز ہونے کا انتظار ہے حالانکہ اس کے ریلیز ڈیٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ فلم بہت جلدی ریلیز کر دی جائے گی اگر آپ نے ہماری چینل ریڈ آن انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ساتھ نیچے لگی ہوئی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں